ایف بی آر کا پچاس ہزار کی خریداری پر شناختی کارٹ کی شرط میں ترمیم پر غور مزید تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل ایگن پر ضرور کلک کریں ایف بی آر پچاس ہزار روپے سے زائد کی خریداری پر شناختی کارٹ کی شرط میں ترمیم کرنے پر غور کر رہی ہے اور توقعات ہیں کہ آئندہ وفاقی بجٹ میں اس شرط پر ترمیم کر کے خریداری کی حد پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر ایک لاکھ روپے کر دی جائے گی ایف بی آر کے مطابق آئی ڈی کارٹ مکمل ختم کرنے کی تجویز زیر غور نہیں ہے ایف بی آر نے گزشتہ وفاقی بجٹ میں سیلز ٹیک ریجسٹرٹ فروخت کنندہ گان سے پچاس ہزار روپے سے زائد کی خریداری پر اپنا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارٹ یعنی کے سی این ای سی دکھانا لازمی قرار دیا تھا لیکن تاجروں کے شدید احتجاج پر اس کو اکتیس جنوری دوہزار بیس سکت عمل درامت کے لیے موخر کر دیا گیا تھا تہم یکم فروری سے یہ شرط لاغو ہونے کے باوجود ایف بی آر عمل درامت کرانے میں ناکام رہا آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے لیے ملک کے تمام کاروباری تنظیم میں چیمبر آف کامرس نے اپنے بجٹ تجویز میں شناختی کارٹ کی شرط ختم کرنے یا پھر ترمین کرنے کی سفارش کی ہے